بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یونٹ نمبر 5 فیزیکل اینڈ کیمیکل چینجز آف میٹر کی جو ریڈنگ ہے وہ شیئر کروں گی اور یہ کلاس 5 کی بک ہے امیزنگ سائنس پیج نمبر آپ سب اوپن کر لیں پیج نمبر 64 سب اوپن کر لیں تاکہ ایزی لی آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ میں آپ لوگ کو کیا کیا چیزیں سمجھا رہی ہوں اور کیا چیزیں لکھیں ان کو کیسے پرونانس کرنا ہے ورڈز کو ساری ڈیٹیل وغیرہ تو آپ سب نے پیج نمبر 64 اوپن کر لیا ہوگا پیج نمبر 64 پر سب سے پہلے ٹاپک ہے چینج ان کلر یہ جو ٹاپک ہے چینج ان کلر یہ بیسیکل سب ٹاپک ہے جو اس کا مین ٹاپک تھا وہ تھا کیمیکل چینج تو سٹارٹ کرتے ہیں ڈائیگرام کے نیچے کیا لکھا ہوئے دیکھیں آٹم کا جو سیزن ہے وہ دکھایا گیا ہے ان آٹم دا کرولو فیل ان دا ٹریز لیوز انڈرگوز ایک کیمیکل چینج انٹو ایک کررلیس کیمیکل دس ٹرنز دا لیو ریڈ اور ییلو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹم کے موسم میں کیا ہوتا ہے کہ خزاں کے موسم میں کیا ہوتا ہے جو ہرا حصہ ہوتا ہے جو گرین پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو کلر ہوتا ہے اس کلر کو کہتے ہیں کرولو فیل ٹھیک ہے وہ جو کرولو فیل ہے وہ ان پتوں کے پتوں جتنے بھی پتے ہیں اس کے علاوہ جہاں جہاں گرین پارٹ ہے فلارز میں یا فروٹ میں اگر کوئی گرین کلر ہے وہ سارے پتے جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ییلو کلر کے ہو جاتے ہیں یا ان کو کلر ختم ہو جاتا ہے تو بیسکلی وہ گرین کلر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے جگہ جو کلر لیس کیمیکل آ جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مثال ہے کیمیکل چینج کی یعنی پتوں کے اندر بھی کیمیکل چینج ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کچھ فروٹس کی اور یہ کچھ پکچرز ہیں ان کے مطالق بھی ہاف ایٹن ایپل ترنز براؤن در ریزن ایپل چینج اکر ون دا ایپل جب ہم کوئی آدھا سیپ کھا کر چھوڑ دیتے ہیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی در کے بعد وہ حصہ جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے لائٹ لائٹ اس طرح کا جس طرح آپ ڈائیگرام میں دکھا رہے ہیں بیسکلی یہ بھی کیمیکل چینج کی ایک بہت بڑے ایکزیمپل ہے کیمیکل چینج آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ جب سیپ کو کٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہوا ہوا میں موجود ہو جاتا ہے ہمارا ایپل کٹ جاتا ہے تو یہ جو ہوا کے پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کے ریاکشن کے وجہ سے یہ براؤن ہو جاتا ہے کلر اب بات کر لیتے ہیں کوئلوں کی یعنی کول کی برننگ آف کول گفز ایشز جب ہی کوئلے جلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ راک بن جاتے ہیں بالکل راک ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک کیمیکل چینج ہو رہا ہوتا ہے آئرن کینٹرن تو ایش اگر ہم آئرن کو ہوا کے اندر ایسی ہی چھوڑ دیں ہوا چل رہی ہو یا بارش میں ایسی ہی چھوڑ دیں تو کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں زنگ لگ جاتا ہے پھر زنگ لگنا ہے یہ بھی ایک کیمیکل چینج ہے اور اینڈ پہ ہمارے پاس ہے جی یہ فیزیکل چینج ورسز کیمیکل چینج یعنی ڈیفرنس ہیں دونوں فیزیکل چینج میں کیا ہے کوئی بھی نئی چیز وجود میں نہیں آتی جبکہ کیمیکل چینج میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نئی چیز وجود میں آتی ہے bring about a change in the physical properties اس کی جو فیزیکلی پراپرٹیز ہیں ان میں تبدیلی آتی ہے صرف اور جو کیمیکل چینج اس میں فیزیکل اور کیمیکل دونوں طرح کے چینجز آتے ہیں اگزیمپل میں ہے جی کرشنگ گرائنڈنگ ڈیزولونگ اور اس کی اگزیمپل میں کہہ دیا burning rusting and decaying تو بچوں یہ میری آج کی ویڈیو تھی جو کہ تھی پیج نمبر 64 پر اور آج جو ہے الحمدللہ ہمارا جو یونٹ نمبر 5 ہے وہ مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ اب ہم یونٹ نمبر 6 کی جو ریڈنگ ہے وہ نیکسٹ لیکچر سے سٹارٹ کریں گے تو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ